چلے بڑھتے آگے اور پردیش میں ویدان سبھات چناو بلکل سر پر آگئے ہیں اور ایسے میں الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں خاص کر صوبے کے سی ایم کا کچھ الگ انداز جیسا کہ للت نے ابھی ذکر کیا تھا ان کا بھاوک انداز ایک بار پھر دیکھنے کو ملا للت درشکوں کو بتا دیں کہ وہ کبھی بھاوک ہو کر اپنی بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب چلا جاؤں گا تو تمہیں بہت یاد آؤں گا اور ایک اور جو ماملہ سامنے آیا وہ سیہور زلے سے سامنے آیا سیہور ان کا گرہز زلہ ہے سیہور میں بودھنی کے بہروندہ جنپت کے ساتھ دیو گاؤں پہنچے تھے سی ایم شفراج نے پوچھا کہ بتاؤ چناؤ لڑوں کی نہیں حالکہ جنتہ اتنا سنتے ہی بھاوک ہو کر ماما ماما کنارے لگانے لگیں لیکن راجنیتی میں الیت سی ایم کے سوال نے بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا وہ یہ کہ وہ اپنا راجنیتک سندیش تو نہیں دے رہے یہی نئی میڈیا نے جب پوچھا کہ آپ چناؤ لڑیں گے یا نہیں تب بھی انہوں نے کہا یہ تو جنتہ سے پوچھتا رہتا ہوں اور دھر سی ایم شفراج آج بھی کئی کارکرموں میں شرکت کریں گے راتلام کے جاورا میں سی ایم کا کارکرم ہے اس کے علاوہ بالا گھاٹ میں آؤٹ آف ٹرم پروموشن کارکرم ہے بالا گھاٹ میڈیکل کالیج کا وہ بھومی پوجن کریں گے دھار مرینہ بھند منڈلا ان کے میڈیکل کالیج کا بھومی پوجن کریں گے گرین کو پمپ سٹوریج پاور پلانٹ کا بھومی پوجن کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سنبھاگی آئی ٹی آئی گوونپورا کا بھی لوکارپن کیا جانا ہے سیکھو کماؤ یوجنا کا پہلا سٹائپینڈ بھی جاری کریں گے مکہ منطری شیورات سنگھ چوہان اور کئی انیہ کارکرم سرکاری کارکرم ہے جو کہ لوگوں کی یوجناوں سے سمبندت اور ہتراہیوں اور لابارتیوں کو ان کا لاب ملے اس کے لیے جو کام ہے وہ تو کرنے ہی ہے ساتھ ساتھ کئی اور مہتوپورن یوجنا ہیں جن کا لوکارپن کیا جانا ہے جن کے شروعات خود مکہ منطری کے ہاتھوں ہونی ہے ان کارکرموں میں آج دن بھر ان کا کڈیول جاری کیا گیا ہے اور دستہ رہے گی بالا گھاٹ جانا ہے میڈیکل کالیج کا بھومی پوجن کرنے کے لیے اور ایک آئی ٹی آئی کا لوکارپن کرنے کے لیے بھی مکہ منطری شیورات سنگھ چوہان جانے والے ہیں دھار مرینہ بھینڈ اور منڈلا کے میڈیکل کالیج کا بھومی پوجن مکہ منطری شیورات سنگھ کریں گے اور بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتا دیں کہ مدھی پردیش میں ووٹر لسٹ کا پرکاشن آج پردیش میں ووٹرز کے آنکڑے جاری کیے جا سکتے ہیں دراصل آج چار کروڑ پچپن لاغ سے زیادہ ووٹرز ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے تو بیدھان سبا چناؤں کے پہلے یہ ووٹر لسٹ جاری ہوگی اور جس طرح کے انمان لگایا جا رہے ہیں چار کروڑ پچپن لاغ سے زیادہ ووٹرز ہو سکتے ہیں آج یہ حالا کہ فائنل ہو جائے گا اگر ایم پی میں ووٹر لسٹ کا پرکاشن ہوتا ہے متدارتہ سوچی کا پرکاشن ہوتا ہے تو آج یہ ساپ ہو جائے گا مدھی پردیش نرباشن آیوک کے طرف سے جاری کیے جائیں گے یہ آنکڑے جس میں سپشت ہوگا کہ کتنے ووٹرز رہیں گے حالاکہ جو انمانت آنکڑا ہے وہ چار کروڑ پچپن لاغ کا ہے اٹھارہ ورش اسے ادھک ووٹرز کی لسٹ جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے اب تک جو آنکڑا ہے وہ انمانت آنکڑا حالاکہ جو اگزیکٹ فگرز ہیں یعنی جو سٹیک آنکڑے ہیں وہ آج مدھی پردیش نرباشن آیوک کی طرف سے جاری کیے جائیں گے اور اب بات ایک اہم بیٹھک کی سی ایم ہاؤس میں ایک اہم بیٹھک ہوئی بی جے پی پرتیاشیوں کی یہ بیٹھک تھی بیٹھک میں سی ایم شبراج پردیش ادھک ویڈی شرما اور تمام ورش چنیتا تھے انہوں نے ضروری دشاہ نردیش دیئے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر زمینی جماوٹ اور سنگٹن کو لے کر رنیتی بنائی گئی ہے چناوی منتھن لگا تار جاری ہے اگامی بدان سبھا چناو کو لے کر کسی بھی طرح کی کوئی کور کا سر کوئی ڈھیل نہ رہ جائے اس کے لیے لگا تار پریاست جاری ہے بی جے پی پرتیاشیوں کی بیٹھک ہوئی موکی منتھن جی نے بوجن کر رہا ہے چناوی تیاریوں کی چرچہ ہوئی بریشتوں کا مارک درشن ملے ویڈیا سے بیٹھک ہے بریشتوں کا مارک درشن ملے نہیں سکتے ہیں درشتوں کا مارک درشن ملے چناوی تیاریوں کی چرچہ ہوئی اور چناو پرابندن کی سمبند میں ہمارے جو بریشت نے یہاں آئے تھے انسا لوگوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے پہلی بارد ان کو دشا نردیش دیا ہے اور چناو پرابندن کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے سب کو سیاہ دیا کہ یہ سوچل میڈیا بھی ساتھ میں بھی چلے اب دم نے گروہ بنائے گروہ بنائے گروہ بنائے کر سوچل میڈیا انسٹرگرام اور فیس بوک اس سب پر پر جیدہ تو فوکس کریں تاکہ اس کی زیادہ فوکس کریں سر چنوٹی ہے کیا کچھ سامنے آئی ہیں کچھ چنوٹیوں کو لیکر سر بیٹھک میں بات ہوئی کہ کس چیز کو بیتر جیس کریں کہوال سنگتن کو بات ہوئی اور اس کے بات نہیں ہے اور آپ